بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویو ورز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج ہمیں آنے والے ہیں بہت زبادست ٹویسٹ سموسہ بنائیں گے جو کہ بہت ہی جلدی بن جائے گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گے کہ کس طریقے سے سموسے کو جو اوپر سے ہم خستہ اور کرسپی رکھیں گے تو بہت ہی سمپل ریسپی ہے بہت جھٹ پٹ بن جانے والے ہیں صرف آپ دو روٹی سے اتنی زیادہ گھر کے اندر جو ہیں سموسے جو ہیں بھنا سکتے ہیں اور جو باہر کے سموسے ہیں ان سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا گھر کے اندر تو بہت سمپل ریسپی ہے اس سے بل اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹویسٹ کا موسہ بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے میدہ میدہ جو ہم تین کپ لیں گے جو ہم پیزا وغیرہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں پھر میں اس میں زیرہ ڈال رہی ہوں ثابت زیرہ لیں گے ون ٹیسپون نمک ڈالیں گے ہم ہسوے ٹیسٹ پھر ہم اس میں کٹیو لال مچ ڈال رہے ہیں ون ٹیسپون اگر آپ کو زیادہ سوائیسی اچھا لگتا ہے اور بھی ریڈ چیلی باورڈر ایڈ جو کر سکتے ہیں سارے ڈرائنگ ڈیڈنس میں نے ڈال دی اب ہم اس میں آئل ڈال رہے ہیں ون فوت کپ آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ گھی کا استعمال کر رہے ہیں تو گھی کو میلٹ کر کے اس میں ڈالیں سارے ڈیڈنس کو ہم نے ہاتھوں سے اچھی طرح جو ہے وہ مکس کرنا ہے جتنا آپ اچھا ہاتھوں سے مکس کریں گے آپ کی جو ڈو ہے سموں سے کہ وہ بہت اچھی بنے گی اچھی طرح ہم نے دیکھیں اس کو مکس کر دیا ہے اب ون کپ جو ہے نیم گرم پانی لیں گے اور تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور ڈو کو ہم نے ہلکہ ہلکہ سا گھون دیں ایک دم پانی نہیں ڈالے گا ورنہ وہ بہت زیادہ جو ہے ڈو آپ کی پتلی ہو جائے گی ہم نے ڈو جو ہے بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں رکھنی اور بہت پتلی بھی نہیں رکھنی ہم نارمل سوفٹ ڈو گھون دیں گے جسا ہم نارمل روٹی کے لیے ڈو گھون دیں ڈو کو ہم نے گھون دیا ہے اور میں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں نارمل سوفٹ ڈو ہم نے گھون دی ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پھر میں نے تین سائز کے جو ہے نارمل آلو لے لیے ہیں آلو کو میں نے اُبال لیا تھا اور اب میں نے اس کو جو ہے چھلکہ اتار کے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ میش کر لیا ہے اب ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے کیرٹ کیرٹ کو میں نے قدو کش کر لیا ہے وہ ون فوت کپ لیں گے پیاز ہم ون ایٹ کپ لے رہے ہیں چاپ کر کے ڈالیں گے باریک باریک پھر میں اس میں شملہ مچ ڈال رہی ہوں ون فوت کپ اور ہری مچے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے پانچ ادرد ان کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں فور ٹیبل سپون جو ہے رائز فلور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کون فلور بھی یوز کر سکتے ہیں نمک ہم اس میں ڈال رہے ہیں ہسپیٹیز کٹیو لال مرچ ہم استعمال کریں گے ون ٹیبل سپون چاٹ کا مسالہ ڈالیں گے ہم ون ٹی سپون زیرہ پاڈر لیں گے ون ٹی سپون سوکہ دھنیا پاڈر لیں گے ون ٹی سپون اور ہاف لیمن لے لیتے ہیں ہم اگر آپ کے پاس جیوس ہے تو آپ 3 ٹیبل سپون تک جو ہے وہ جیوس بھی ڈال سکتے ہیں پھر ہم اچھی طرح جو ہے سارے انگریڈینز کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ آلو کے اندر جو ہے تمام مسالے اور ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں ہاتھوں سے مکس کرنے سے پہلے آپ ہاتھوں کو اچھی طرح واش کر لیجئے گا میں نے اچھی طرح جو ہے مکس کر لیے سارے مسالے آلو کے اندر جو ہے مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہو گئے اب جو ہم نے پہلی دو گون کے رکھی ہوئی تھی تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہے نارمل سائز کے دو پیڑے بھنائیں گے جسا ہم نارمل روٹی کے پیڑے بھناتے ہیں پھر ہم اس کو روٹی کو اچھی طرح جو ہے ہم نے آئی سائی سائی سے بھیلنا ہے اگر آپ کو کہیں ڈرائنس پھیل ہو تو آپ تھوڑا ساتھ اس کے اوپر جو ہے میدر سپرنکل کر لیجئے روٹی کو آپ نے بہت زیادہ پتلا بھیلنا ہے میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ روٹی جو ہے دیکھیں بلکل میں نے گول روٹی کو بھیل آئے اور ہونی چاہیے اسی طرح ہم نے دوسری روٹی کو بھی سیم اسی سائیز میں بھیلنا ہے اور بلکل اسی طرح ہم نے روٹی کو پتلا بھیلنا ہے دوسری روٹی کو بھی دیکھیں میں نے اچھی طرح بھیل لیا ہے اب ہم جو پہلی روٹی ہم نے بھیل کے رکھی ہوئی تھی اس کو ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے دونوں روٹی جو ہے ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب میں نے سب سے پہلے روٹی لے لی ہے جو کہ میں نے بہت پتلی روٹی بھی لی ہوئی تھی پھر اس کے اوپر جو آلو کے مکسر ہم نے ریڈی کیا ہوا تھا وہ ہلکہ ہلکہ سا پوری روٹی کے اوپر لگائیں گے سیم جساں ہم نارمل آلو کا پراتھا بناتے ہیں آپ نے اچھی طرح اس کو دھبا دھبا کے لگانا ہے اب میں نے تھوڑا سا پانی جو ہے وہ لے لیا ہے ہاتھوں میں اور ہلکہ ہلکہ سا پانی ہم مکسر کے اوپر لگائیں گے تاکہ اچھی طرح جو مکسر وہ چپک جائے روٹی کے ساتھ پھر ہم نے دوسری روٹی کو اوپر رکھ دینا ہے اور ہلکہ ہلکہ سا اس کو پریس کرنا ہے اچھی طرح ہم نے دیکھی اس کو پریس کر لیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ بات میں ٹویس سے مصافرائے کریں گے تو آلو جو ہے وہ نکلے گا نہیں اس کے اندر سے اب میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم اس کے کارنرز کٹ کریں گے چارہ دروس سے ہم اس کے جو کارنرز ہیں ہم وہ کٹ کر لیں گے دوسری طرف سے بھی میں نے کٹ کر لیا ہے یہاں سے بھی ہم کٹ کر لیں گے اور ادھر سے بھی میں اس کو کٹ کر رہی ہوں اور ایکسٹر جو ہے اس کو ہم نکال لیں گے اب میں اس کو سینٹر سے کٹ کر رہی ہوں اسی طرح ہم اس کو لمبائی میں کٹ کرتے جائیں گے ساری دیکھیں میں نے کٹنگ کر لی ہے اب میں ایک اٹھاتی ہوں اور آپ کو اسے ٹویسٹ کر کے دکھاتی ہوں ہلکہ ہلکہ سا آپ نے اس کو ٹویسٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبطہ ہمارا ٹویسٹ سموسہ ریڈی ہو گیا اسی طرح ہم نے سارے جو ہے ریڈی کر لینے دوسرا بھی میں آپ کو ٹویسٹ کر کے دکھاتی ہوں دوسرے کو بھی ہم نے اسی طرح ٹویسٹ کر لیا اسی طرح ہم جو ہے سارے ریڈی کر لیں گے سارے ٹویسٹ سموسے جو ہے ہم نے ریڈی کر لینے اب ہم اس کو فرائی کر دیں آئل کو میں نے پہلے سے ہی تیس گرم کر لیا تھا اور جب آپ نے اس کو سموسوں کو فرائی کرنا ہے تو آئل بہت گرم ہونا چاہیے جیسے آپ جو ہے ٹویس سموسے اندر ڈالیں گے تو آپ نے فوراں فلیم کو جو ہے میڈیم کر لینا ہے یہ ایک سائٹ سے براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ اسے ٹرن کر دیں جائیں اب ہم اس کو نورمل فلیم پہ جو ہے فرائی کر رہے ہیں اگر آپ اس کو تھنڈے آئل میں ڈال دیں گے یا آئل اتنا زیادہ گرم نہیں ہوگا تو آپ کے جو سموسے ہیں وہ کرسپی نہیں بنیں گے بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے تو ٹویس سموسے جو ہے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کو نکال لیا ہے میں آپ کو نزدیک سے بھی دکھاتی ہوں بہت زبدہ ہمارے جو ہے وہ ٹویس سموسہ ریڈی ہوئے آئل میں جو ہے اس کا مکسر بھی نہیں نکلا اب میں اب اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں آپ اس کو ضرور ٹوائی کیجئے گا اور یہ بہت زیادہ انگریڈینٹس بھی اس میں استعمال نہیں ہوتے بہت ہی کم انگریڈینٹس میں بنتے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم بھی اسے نہیں لگتا تو آپ کے گھر جب بھی مہمان آ رہے ہیں تو آپ اسے جلدی سے ریڈی کر سکتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی مزے کے یہ سنیکس بنتے ہیں تو انجالا اور اچھے چی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کم ٹائم اور کم انگریڈینٹس میں ہو تو بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ